دو گروہ ہے ایک خارجی اور ایک رافضی جو خارجی ہے وہ واقعہ کربلا سے یہ ابحام پیدا کرتے ہیں کہ یزید کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تھا اس کی خلافت قائم ہو گئی تھی پھر امام علی مقام نے حضرت امام حسین نے خروج کر کے معاذ اللہ بغاوت کی اور ایک صحیح خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو کر امت کے اندر معاذ اللہ فتنہ پیدا کیا ایک یہ ذین ہے یہ لوگ ہیں آج بھی موجود ہیں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب انڈیا کے انہوں نے بھی کہہ دیا تھا یزید پیس بی اپون ہم جی تو ایک یہ ذین ہے اور ایک دوسرا ذین ہے وہ رافضیوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام حسین اکیلے کیوں نکلے صحابہ موجود تھے وہ کیوں نہیں ساتھ میں نکلے اگر صحابہ کو محبت ہوتی آل رسول سے تو ان کو تنہا کیوں جانے دیتے صحابیوں نے ساتھ ہی نہیں دیا یعنی اس واقعہ کی وجہ سے دو بالکل مختلف انتہاؤں کے اوپر لوگ کھڑے ہیں ایک اس انتہا پہ کھڑے ہیں صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور ایک دوسری انتہا پہ کھڑے ہیں جو امامِ عالی مقام کو برا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے اہلِ سنت و جماعت کو سیدھا رستہ عطا فرمایا ہے ہم اہلِ سنت و جماعت ہیں ہم نہ رافضی ہیں ہم نہ خارجی ہیں نہ ہم صحابہ کو برا کہنے والے ہیں نہ اہلِ بیت کو برا کہنے والے ہیں اس کا فیصلہ امام ابنِ خلدون علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخِ ابنِ خلدون کے اندر بہت پہلے کئی صدیوں پہلے فرما دیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اجتہاد کر رہا تھا صحابہ بھی اجتہاد کر رہے تھے حضرت امامِ عالی مقام بھی اجتہاد کر رہے تھے امامِ عالی مقام سمجھتے تھے کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں ظالم حاکم کو گدل سکتا ہوں کیونکہ ہزاروں کے حساب سے آپ کے پاس جو خطوط آئے تھے ان کی وجہ سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ میں بدی کا خاتمہ کر سکتا ہوں اس لیے آپ نکل پڑے اور جو ساتھ نہیں نکلے ان کا استحاد یہ کہتا تھا کہ ان خطوط میں کچھ بروسہ نہیں ہے یہ کوفے کے لوگوں پر کوئی بروسہ نہیں ہے انہی لوگوں نے امامِ حسن کو شہید کیا انہی لوگوں نے مولا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے شہید کیا جی تو جو باپ کو قتل کر سکتے ہیں وہ بیٹے کے ساتھ کیسے وفاق کریں گے جی اس لیے صحابہ اکرام کی تعداد بڑی نہیں نکلی لیکن پھر بھی دس صحابہ کے نام موجود ہیں تاریخ کے اندر کے جو آپ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں جو بہتر افراد تھے ان میں سے دس صحابہ اکرام کے نام کتابوں کے اندر مولانے ہیں بارال بات اللہ بھی ہو لیے ہیں انہی الفاظ بہت تاریخ کے اندر مولانے ہیں